اجازت سلام اسلام علیکم دیکھو بھائیو میری تو اپنی رائے یہ ہے کہ جب تک ہم نہیں سودھ رہیں گے جب تک ہم اپنی ناک کو نیچے نہیں رکھیں گے وہ ناک یہ ہے کہ ہم اپنی بستی میں اپنے خاندان میں اپنے رشداروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اسے کیا ملا ہے مجھے اس سے اوپر چاہیئے چاہے خرچہ میرا دس لاکھ اوپر ہو جائے جب تک ہم اس سوچ کو نہیں بدلیں گے یہ کام ایسی چلتا رہے گا اور میری سوچ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اگر نگاہ کرنے جا رہا ہوں تو گیارہ آدمی لے کے جاؤں اور لڑکی والے سے کہوں کہ آپ کے جو رشدار ہے آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے دس ہوں بیس ہوں پچاس ہوں تو جب ہی ایک کام حل ہوگا اس میں جو ہے بیدہ بھی رک جائے گی اور کھانا بھی رک جائے گا سب کچھ رک جائے گا اور میرے پہ کوئی پابندی نہیں رہے گی کہ میں ولیمہ ہوتل میں ہی کروں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر پہ کروں اپنے دستر خان پہ کروں اس میں سو آدمی ہو پچاس ہوں یا دو سو اگر میری کیپی سیٹی زیادہ ہوگی تو پھر میں منڈب میں جاؤں گا اور منڈب میں اگر جاؤں گا تو کھانا ایک کروں گا اور دست سیاری کا معاملہ بلگو ختم کر دوں گا چاہے وہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے اور انشاءاللہ اگر میرے بچوں کی شادی میں اگر ٹائم نہیں ہوتا تو میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پہل میں کرتا ٹھیک اسی بات کے ساتھ میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ٹائم کا میں السلام علیکم